نمستے دوستوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے تل اور مسے کس طرح سے ہٹا سکتے ہیں تل اور مسے شریر کے کسی بھی حصے پر ہو یہ اپائے جڑ سے ختم کر دے گا دوستوں تل اور مسے ختم کرنے کے لیے آج میں آپ کو بہت ہی آسان اور گھریلو نسخہ بتا رہا ہوں یہ اپائے آپ کے چہرے اور شریر کے کسی بھی حصے سے تل اور مسے ہٹا سکتا ہے تل اور مسے دکھنے میں تو اچھے نہیں لگتے پر یہ کئی بار ایسی جگہ پہ ہو جاتے ہیں جہاں پر ہم کپڑے پہن کر بھی اس کو ڈھک نہیں سکتے جہاں یہ صاف دکھائی دیتے ہیں دوستو یہ اپائے بہت ہی آسان اپائے ہے تل اور مسے ہٹانے کا تو دیکھتے ہیں کہ آپ کو اس کے لیے کیا کرنا ہے اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے ٹوٹ پیسٹ لینا ہے کوئی بھی ٹوٹ پیسٹ آپ یوز کر سکتے ہیں بس آپ کو ٹوٹ پیسٹ وائٹ کلر کی ہی لینی ہے چاہے وہ کوئی بھی ٹوٹ پیسٹ ہو آپ ایک کٹوری میں تھوڑی سی ٹوٹ پیسٹ نکال لیجیے اس کے بعد جو آپ کو لینا ہے وہ ہے کیسٹر آئل یعنی ارنڈی کا تیل تیل اور مسے کو ختم کرنے کے لیے دوستو کیسٹر آئل یعنی ارنڈی کے تیل بہت ہی فائدے مند ہے یہ آپ کو آسانی سے کسی بھی میڈیکل سٹور پہ مل جائے گا اب آپ کو لگ بگ ایک چمچ ارنڈی کا تیل لینا ہے اور آپ کی کٹوریوں میں پڑی ٹوٹ پیسٹ میں اسے ملا لینا ہے اب آپ کو بیکنگ سوڑا لینا ہے کیونکہ بیکنگ سوڑا ایک بہت ہی اچھا انٹی سپٹک ہے یہ آپ کے فولے ہوئے مسیوں کو سکھوڑ کر اس کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے ساتھی ساتھ یہ سکن کا پی ایس لیول بھی منٹین کرتا ہے جس سے آپ کے سکن پہ گلو بنا رہتا ہے اب آپ کو چمچ کے پچھلے حصے سے بیکنگ سوڑا آپ کو اس میں ملا لینا ہے اب آپ کو ان تینوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے ایک سے دو منٹ تک آپ اس کو اچھے سے مکس کیجئے اب دیکھتے ہیں کہ آپ کو اس کا استعمال کیسے کرنا ہے آپ اسے چمچ کی مدد سے تھوڑا سا لیجئے اور آپ کے شریر پر جہاں بھی تل اور مسے ہیں وہاں اسے ڈالیے اور انگلی کی مدد سے اسے اچھے سے اپلائے کیجئے اور اس کے بعد جہاں بھی آپ نے پیسٹ لگایا ہے ریپر آپ کو کسی بھی بکس کی دکان سے آسانی سے مل جائے گا آپ کو اس ریپر کو پندرہ منٹ تک لگے رہنے دینا ہے اور اس کے بعد آپ اسے کھول کر پانی سے دھو لیجئے دس سے پندرہ بار اسے لگانے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے چھوٹے بڑے تل اور مسے دیرے دیرے ختم ہونے لگیں گے ہفتے میں تین دن اس کا استعمال کرنا ہے اور دو سے تین ہفتوں میں ہی آپ کو اس کے ریزلٹ ملنے لگ جائیں گے دوستو آشا کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں